السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آئی ہوب یو آر آل این گوڈ ہیلتھ ٹوڈے وی آر گویں گو سٹوڈی دس لیو سال سبجیکت زوالوجی ان سی ایس 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 اور پی ایس 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 جو کہ کمپیرٹیو ایٹیو ایجیمز ہیں ان کے اندر زولوجی کو اگر ہم ایک اپشن سبجیکت کے طور پر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا پسچن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ جی آتا ہے کہ زولوجی کو کمپیر ایگزیمز کے اندر آپٹ کرنا چاہیے جا نہیں لیکن سولوجی جو ہے ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے اس کے اس سبجیکٹ میں بہت سارے سٹوڈنٹس جنہیں جو ہے وہ گریجویشن کی ہوتی ہے کچھ ایم فیل کے بھی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کچھ ایم ایس ای کیا ہوتا ہے تو اگر ہم اس کے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے اگر ہم اس سبجیکٹ کو اس کے اندر دیکھتے ہیں تو جو جن سٹوڈنٹس کی بیسک ڈگری زولوجی کے اندر ہے ان کو ضرور اپٹ کرنا چاہیے زولوجی کو اس کی وجہ چاہیے کہ جو زولوجی کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا مائنڈ جو ہے وہ ارسے سے ایک دو تین سالوں سے زولوجی کے سی لیبس کے ساتھ سبجیکٹ کے ساتھ تاچ ہوتا ہے تو اگر اس ان ٹوپکس کی جو سی ایس ایس میں پوچھے جاتے ہیں کوئسٹنز ان کی اگر وہ تھوڑی سی بھی ریویجن کر لیتے ہیں ایک دو اچھی بوکس لے گئے اس کی پروپیشن کر لیتے ہیں تو بہت سارے اچھے مارکس وہ سیکیور کر سکتے ہیں جیسے کہ حالے اور ملر کے بوکس زیادہ تا سٹوڈنٹس سے سٹوڈی کرتے ہیں اور ہر زولوجی کے سٹوڈنٹس کے پاس ہوتی ہے تو اس میں ایٹی پرسنٹ جو سلیبس ہے وہ کور ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کی سٹوڈی کر لیتے ہیں اسی طرح اگر جو ہے جو ڈرکٹ رفیاز الحق رامر صاحب ہیں ان کی جو بوکس ہیں ان کی بوکس اے بی سی ہیں جنیٹس ایولوشن ایٹس ایٹرہ تو ان کی بھی اگر آپ سٹوڈی کر لیتے ہیں تو آپ سکسٹی فائیو سیونٹی مارکس جو ہے ان پیریٹی اگزام کے اندر سکیور کر سکتے ہیں سی ایس ایس میں جو زولوجی کا پیپر ہوتا ہے یہ ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے سو آپ اس نزولوجی کے سبجیکٹ کو آپ اس میں اس کو آفٹ کر کے آپ اچھے مارکسی طور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ جیب ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو پروپیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کو انٹرویو کے اندر اگر اس سبجیکٹ کے حوالے سے اگر سوڈنس سے کوئسن پوچھے جاتے ہیں تو وہ اس کو اپنے بھی اپنے کوئسنس کو آسانی کے ساتھ آنسر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ایگزامز ہوتے ہیں تو ان میں بھی آپ کو زولوجی کے جو ٹاپس کی پروپیشن ہے وہ آپ کو ہیلپ کر دی ہے سو آج ہم دیکھیں گے کہ سی ایس ایس میں جو زولوجی سبجیکٹ ہے اس کے سلیبس کو اور اس کے بعد اس کے پیپر پیٹرن کو سڈی کریں گے اور بکس جو ریکمینڈ کی جاتی ہیں جن سے آپ اپنے ان ٹاپس کو اچھی طرح پر پیر کر سکتے ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے تو جو سلیبس زولوجی کا سلیبس ہے سی ایس ایس میں وہ فور پورشن میں رکھتے ہیں سی ایس ایمال ڈیوہسٹی انوٹی وریٹس سیکٹڈ پورشن سی ایکٹڈ پورشن سی اینیمال ڈیوہسٹی کوڈٹس ٹھاڑ پورشن سی اینیمال ڈیوہسٹی عبیس سی ایس ایس کسٹ اپنیوہسان سی ایس ایمال syndrome نیکسڈ نیکس ٹام جو انوٹی وریٹس ہیں انكو جو ڈیٹیل کے ساتھ جو کون سی Expertocalypse ہوتی ہیں اور کونسے ٹاپکس کے مطالب جو ہے سی ایس ایس میں پیپر بنتا ہے تو انیمال جو ہیں جس طرح پروٹیسٹا ہے پروٹوز ہوا ہے پوری فیرہ ہے پلیٹی ہیلمنٹس اور نیماتورٹز کے مطالب قویسٹن کیا جاتے ہیں اسی طرح انیلیڈا کو تاپکس آتا ہے پھر مولسکا ہے آتروکوڈا ہے اور ایکائنو ڈرمیٹا ٹھیک ہے یہ انیمال دیوستی انورٹی بیٹس کے آرگنزم ہیں اگر آپ جن کو حالے اور ملر کی بکس سے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ان ٹاپکس کے چپٹر نمبر بتا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ اس کی سٹڈی کرنا بیٹھیں تو آپ کو ان ٹاپکس تک پہنچنے میں آسانی ہو تو اگر آپ حالے اور ملر کی بکس سے ان ٹاپکس کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بک کے چپٹر نمبر ایٹ سے پروٹیسٹا کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں اور پولیفیرا کو آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں اس بوک کے چپٹر نبر نائن سے مصرا پلیٹی ہلمینچس اور جو نیمٹورز ہیں آپ چپٹر نبر ٹین سے ان کو سٹیڈی کر سکتے ہیں جس کے علاوہ جو ملسکا کا جو ہے جو ٹاپک ہے آپ ان کو چپٹر نبر ٹویل سے سٹیڈی کر سکتے ہیں آر Absolves بورڈا کو آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں چپٹر نبر ایٹین سے اس بوک کے اور اور اس کے بعد جو اکائنو ڈرمیٹا کا ٹاپک ہے آپ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں چپٹر نمبر سکسٹین سے جو کہ حالی اور ملر کی بک میں ہے سو آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ ان ٹاپکس کو سٹیڈی کرنے میں آپ کو آسانی ہو سی ایس ایس میں ازولو جی کے جو سبجیکٹ ہے تو سیکنڈ پورشن جو ہے اس کا اس کا سلیبس کا جو ہے وہ انیمار دورستی کوڑیٹ کا ہے جس میں فیشیز ہیں ایمفیبیانز ہیں ریپیٹائلز ہیں پرڈز ہیں اور میمل ٹھیک ہے یہ انیمار دورستی کوڑیٹ کے اندر آنے والے آرگنیزم ہیں اور اگر آپ ان کو ان ٹاپس کو حالی اور ملر کی بک سے سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہر ازولوجی کے سٹوڈنس کے پاس یہ بک ہوتی ہے تو آپ وہ فیشیز کو اس بک کے چپٹر نمبر ایٹین سے دیکھ سکتے ہیں اور ایمفیبیانز کو آپ اس بک کے چپٹر نمبر نائٹین سے سٹیڈی کر سکتے ہیں اسی طرح جو ریپٹائلز ہیں آپ ان کو چپٹر نمبر ٹوینٹی سے اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اسی طرح جو برڈز کے ٹاپک ہیں آپ اس کو اسی بک کے چپٹر نمبر ٹوینٹی وان سے سٹیڈی کر سکتے ہیں اور جو میملز کا ٹاپک ہے آپ اس کو ہر لے اور میلے کی بک کا چپٹر نمبر ٹوینٹی ٹو ہے آپ اس سے اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں اور اس سلیبیس کا جو تھرڈ پورشن ہے اس میں پرنسپلز آف اینیمال لائف ہے جو کیمیکل بیسیز ہیں اینیمال لائف کی جس میں سیل کانسپٹ ہے ٹیشوز ٹائپس ہیں اس کے علاوہر اسپائریشن ہے جنیٹکس کا ٹاپکس ہیں ایکولوجیکل کانسپٹس ہیں ایولوشن ہیں تو آپ اس تمام ٹاپکس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں سیل بیالوجی جنیٹکس اور مالیکلر بیالوجی ایولوشن اور ایکونمی کے نام سے بک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کانسپٹ کو کلیر کرنا چاہتے ہیں اور ایزی ورڈنگ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر تراز الحق رحمی صاحب کی جو بکس ہیں آپ ان سے سٹیڈی کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس طرح سے ایزی لیے اپنے کانسپٹ کلیر کر سکتے ہیں ٹاپکس کے مطالب پھورت پورشن جو ہے سی ایس ایس میں ازولوجی کے سٹیبلز کا وہ انیمل فارم این فانکشن کا ہے جس میں نیوٹریشن کی سٹیڈی کی جاتی ہے اور ہمسٹیس کے مطالب کوچھے جاتے ہیں اس طرح سپورٹ اینڈ مومنٹ جو ہوتی ہے ارگنیزمز کی ان کے بارے میں سٹیڈی کیا جاتا ہے اور انزائمز کے بارے میں بھی کوچھے جاتے ہیں سپورٹ اینڈ مومنٹ کا جو چپٹر ہے جو ہارلیور ملر کی بک ہے اس کا نیو اڈیشن ہے اسے آپ ٹپٹر نمبر ٹوئنٹی تھی سے اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم دسکس کر لیتے ہیں اس ازولوجی کے سی ایس ایس میں جو اس کا پیٹرن ہوتا ہے پیپر کا تو ٹوٹل جو پیپر ہوتا ہے وہ ہنڈرٹ مارکس کا ہوتا ہے اس میں ٹوئنٹی مارکس ابجیکٹیف کے ہوتے ہیں اور ایٹی مارکس جو ہے وہ سبجیکٹیف کے ہوتے ہیں ٹوٹل جو ہے ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر وہ ٹوئنٹی آرز ہوتا ہے تو ان ٹوئنٹی آرز میں سب سے پہلے آپ نے اپنے اپجیکٹیف کو سول کرنا ہوتا ہے اور جو باقی ٹائم ہے آپ نے اس کو سبجیکٹیف کو سول کرنا ہوتا ہے نیکس ٹام جو ہے بکس کو دیکھ لیتے ہیں جسے آپ ان جو اس پورشن کے اندر جتنے بھی ٹاپکس آتے ہیں آپ ان کو اچھی طرح پرپیر کر سکتے ہیں ان بکس سے تو حالے اور ملر کی بک ہے زولوجی کی آپ اسے سٹڈی کر سکتے ہیں ان ٹاپکس کو اور اس طرح جو پرنسپل آف زولوجی ہے اس کے رائٹر ہکمین ہے آپ اس کو بھی سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بائیولوجی کی بک ہے جس کے رائٹر کیم بیل ہیں آپ اس سے پرپیرشن کر سکتے ہیں ان ٹاپکس کی اسی طرح انیمل بیہیوئر کی بک ہے جس میں انیمل بیہیوئر کا جو ٹاپکس ہیں وہ کور ہو جائیں گے آپ کے ریاض الحق رحمی صاحب کی بک ہے اور اس کے علاوہ سیل بائیولوجی جنیٹکس مالیکلر بائیولوجی این ایولوشن کے نام سے بک ہے جس کے رائٹر پی ایس ورما ہے آپ ان کو سٹڈی کر سکتے ہیں سو اٹواز آل آباؤٹ سبجیکٹ ایس ورما ہے اسی چینل کے اوپر جو بھی ٹاپکس ہیں اس اسی چینل کے اندر ان تمام ٹاپکس کو ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے تھینکیو سو مچ فار واشنگ می ویڈیو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور چینل موسیقی